مطورہ میں شرکرشن جنمستان پر لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کرنے کے بعد شاہی مززد عیدگاہ میں لگے تین سپیکر ہٹا دیے گئے ہیں اب یہاں کیول ایک لاؤڈ سپیکر دھیمی آواز میں اجان کے لیے لگا ہوا ہے اس ماملے میں شاہی مززد عیدگاہ کمیٹی کے سچو تنویر احمد کا کہنا ہے کہ انہوں نے مکہ منتری یوگی آدھتنات کے نردیش کا پالن کرتے ہوئے یہ لاؤڈ سپیکر ہٹائے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صرف اجان کے لیے دھیمی آواز میں کیول ایک لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جائے گا تنویر احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے آگے کہا ہے کہ مطورہ اپریم اور سوہاد کی نگری ہے یہاں بھجن کیرتن اور اجان ایک ساتھ ہوتے ہیں لیکن کچھ شرارتی تک تو محول کو خراب کرنے کا پریاس کر رہے ہیں جن کے منصوبے مطورہ کی جنتہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی دھانی پر دوسرن تو جو پانی سپری کوٹ نے تک کر دیئے تھے جو مانک ہیں ان کے مانک کے انصاری بجنے چاہیے ہیں اور وہ بجتے بھی ہیں لیکن بڑا چڑھا کے جس طرح یہ جلوس نکال کے جس طرح کے اتبات مچا رہے ہیں وہ بھی ایک چندہ کا پس ہے کہ لوگوں کو اس بقت روجی روٹی کی سمسیہ آئے لوگوں کے پاس میں بیروزواری کی سمسیہ آئے اور تمام ایسی چیزیں جو ہندوستانوں کہیں آگے لے آگے ہندوستان کی تو تہجی تبی جی ہندو مسلم ایکتا ہے یہاں مطرہ میں آپ دیکھ لیجئے ادھر سائی مسجد ہیدگا ہے ادھر بھب بندر شریف کے سن جن میں استان بنا ہوا ہے دونوں آوازیں ایک ساتھ جاتی ہیں بھجن بھی ہوتے ہیں وہاں پہ یہاں نمازیں ہوتی ہیں تو اللہ عیشور کے پاس تو جاتی ہیں اس سے بڑا ہی کوئی ایکتاہی مثال ہو نہیں سکتی اور یہاں کے جتنے بیعپاری ہیں جستانیے لوگ ہیں وہ سب ایک جو ٹھوکے ملتے رہے ہیں چاہے ایت کا اطوار ہو چاہے ہولی کا اطوار ہو چاہے شریف کے سن جرم بشتنی کا اطوار ہو جب سیکڑوں اور لاکھوں لوگ سلوکوں پہ آتے ہیں تو بندارے مسلم سماج کے لوگ لگاتے ہیں جب ایت کی نماز ہوتی ہے تو ہندو سماج کے لوگ ہندو بھائی ہمارے گلے ملنے ہیں اور اس بارے میں تازہ اپ ڈیٹ دینے کے لیے مطرح سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے سموات داتا دھرمیندر چطروویدی دھرمیندر بے حد ہی سکاراتمک یہ خبر آئی ہے تناو بھرے اس محول میں جبکہ دیش کے اندر ایک عجیب قسم کا تناو بنا ہوا ہے ایسے میں یہ جو خبر ہے بہت سکاراتمک ہے بہت سکون دینے والی ہے جہاں پر شریفٹشن جن بھومی پر لاؤڈ سپیکر کی آواز کو کم کیا گیا تو مسجد میں لگے لاؤڈ سپیکر کو ہٹا کر کےول ایک لاؤڈ سپیکر آجان کے لیے بج رہا ہے دھیمی آواز نے یعنی دونوں ہی پکشوں نے ایک دوسرے کے دھرموں کا سممان کرتے ہوئے سہمتی بنائی ہے جی نیچی دوسر مکمتی یوگی آتی سنات جی کی اپیل کے بعد سب سے پہلے تیرے کس میں سیوہ سنگھ بھرا بہت پر مندر کی لگے لاؤڈ سپیکر کی آواز کو دھیمہ کر دیا گیا تھا اس کے تین دن پاس آج جد ایدگاہ تبی کی دورہ بہت پر لگے چار سپیکروں کو میں سے تین سپیکروں کو ہٹا دیا گیا ہے بھائی ایک سپیکر کی آواز ایک موانب کو رنسا دھیمی کر کے صرف آجان کے لیے پریوک کیا ہے گا اس پہل کے بعد یہاں ہندو مسلم ایکتا کی پہم صحاب چارے کی نگری پوٹی بنیا میں جانے ہی آتی ہے مہتا نگری یہی پہل سائی ایدگاہ کمیٹی دورہ ہی ہے سائی ایدگاہ کمیٹی کے سچتنبیر ایمن میڈیا سے بات کی تو انہوں نے صاحب کہا کہ پہم بھائٹ اور سانتی اس نگری میں یہاں کے ماحول کو خراب نہیں ہونے دیے جائے یہاں ان کے منصوبے کس بھی قیمت پر پورے نہیں ہونے دیے جائے جلا پرساسنگی بھی سبھی اس طریفات پہنی نجد ہے کے ہوئے پہ اتنا آوستر کے اس تھانی لوگ چاہے ہندو ہوئے ہیں مسلمان سبھی پیم صحاب بھائی چارہ بنائے ہوئے ہیں جی 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 اس تمام باتشیت و جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ